اسلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو گریٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے جو مکتب نمبر ہے ان کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے نقشے کے اندر اور اس کے بعد جو پول ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا کردار ہے اس پورے نقشے میں اور اس سے ہم کیا کیا مدد لے سکتے ہیں اگر آپ نقشے کے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو کچھ ٹیبل نظر آئے گا اب اس ٹیبل کے اندر جو پہلا خانہ ہے اس پہ مکتب نمبر لکھا ہوا ہے پھر کیمپ نمبر روٹ نمبر اور پھر گریٹ نمبر اب دوبارہ ہم اگر نقشے کی جانب دیکھیں تو پورے کے پورے نقشے کو خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس خانوں کو گریٹ کہا جاتا ہے اور ان گریٹس کو یا خانوں کو پہلی لائن اگر دیکھیں تو انگریزی کے حروف اے سے لے کے کے تک اس کو بنایا گیا ہے اس کے بعد پہلے خانے سے ایک سے لے کے آٹھ تک اس پہ گنتی بھی لکھی گئی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ہم نے اس جگہ پہ آنا ہے اور اس جگہ پہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس جگہ کا یا اس خانے کا یا اس گریٹ کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے ہم سب سے پہلے اوپر جائیں گے سی کے اندر اب سی ہے اس کا مطلب پہلا لفظ ہمارے پاس آ گیا سی اس کے بعد ہم نے نیچے آنا ہے تو ہم جائیں گے ایک دو اور تین یعنی کہ تین خانے یا جو تیسرا خانہ ہوگا وہ ہمارا جگہ آجے گی تو اس کا جو خانہ بنے گا وہ بنے گا سی تری جیسے دیکھیں سی ایک سی دو اور سی تین تو یہ جو ہمارا خانہ ہے یہ سی تری ہے فرض کریں اگر ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ خانہ کون سا ہے تو پھر اسی خانے کے ہم اوپر جائیں گے جہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سڑک فہد اٹھ سٹ اور اس خانے کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس خانے کا یا اس گریٹ کا کیا نمبر ہے تو سب سے پہلے ہم اوپر جائیں گے اسی لائن پہ سیدھا اوپر لکھا ہے جی تو یہ پہلا خانہ ہوگا جی ون کیونکہ یہاں پہ ون لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگلا ہوگا جی ٹو پھر ہوگا جی ٹری پھر یہ ہوگا جی فور دیکھیں جی اور یہ فور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خانہ ہے یہ ہمارا جی فور ہے اس طرح اگر اس کی بات کریں اس خانے کی جہاں پہ سات سو آٹھ لکھا ہوا ہے سات سو اٹھارہ تو سب سے پہلے اوپر جائیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی تو آئی ون پہلا خانہ آئی ٹو آئی ٹری آئی فور آئی فائیو آئی سکس اور آئی سیون تو دیکھیں اگر آپ الٹے ہاتھ کی جانب دیکھیں تو یہاں پہ سات کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو آسان سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہے سب سے اوپر جائیں سب سے اوپر جہاں پہ انگریزی کے حروف لکھے ہیں وہاں سے آپ گنتی کرنا شروع کر دیں جیسے پھر سے کرتے ہیں ایک دفعہ آئی ون آئی ٹو آئی ٹری آئی فور آئی فائیو آئی سکس اور آئی سیون تو یہ جو آپ کا خانہ ہے یہ آئی سیون بنے گا اب اگر ہم نے ان کے اندر مکتب نمبر تلاش کرنا ہو کسی بھی حاجی کا جو کہ پاکستان سیج کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم ایسا کریں گے سب سے پہلے ہم مکتب نمبر میں جائیں گے فرض کریں ہم نے تلاش کرنا ہے مکتب نمبر دس تو وہ ہم کہاں پہ تلاش کریں گے ڈی تھری کے اندر تو اس کا جو گریٹ بنے گا مکتب نمبر دس کا ڈی تھری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے نقشے کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف ڈی تھری میں جائیں گے اور آپ کو یہ مکتب نمبر مل جانا چاہیے آئیے تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گئے ڈی کے اندر ڈی ون ڈی ٹو ڈی تھری اب یہ جو خانہ ہے ہم اس کو زوم کرتے ہیں تو اس خانے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو دس نمبر کہیں نظر آ رہا ہے تو یہ جو دس نمبر لکھا ہوا ہے یہ ہمارا مکتب نمبر ہوگا اس حاجی کا جو کہ پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر سے ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں جیسے کہ فرض کریں اٹھارہ ایک اب اٹھارہ اے پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ لکھا ہے ای فور تو ہمیں اٹھارہ اے جو گریڈ نمبر ہے ای فور میں تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے جی اے کے اندر تو ای ون ای ٹو ای تھری اور ای فور اب اس خانے کو ہم ذرا زون کرتے ہیں بڑھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اٹھارہ اے ملا گئی تو دیکھیں جی یہ ہمارے پاس اٹھارہ اے موجود ہے بلکل ای فور کے اندر تو اس طرح سے آپ کو پورے کے پورے نقشے میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی حاجی کے مکتب کو آپ نے صرف اور صرف مکتب نمبر دیکھنا ہے ٹیبل کے اندر اور اس کے آگے آپ نے گریڈ نمبر دیکھنا ہے اور گریڈ کے اندر جا کے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ وہ مکتب جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے بلکل ایک ایسا کرتے ہیں ایک اور دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے نائنٹی ون اب نائنٹی ون جو ہے یہ ہے آئی سکس کے اندر تو ہم جائیں گے جناب سب سے پہلے آئی کے اندر اس کے بعد آئی ون آئی ٹو آئی ٹری آئی فور آئی فائیو اور آئی سکس اب یہ جو خانہ ہے یہاں پہ ہمیں نائنٹی ون مل جانا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں یہ نائنٹی ون یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پول کی اب پورے کے پورے منا کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ پول جو ہیں وہ ایک ڈنڈا اور اس کے اوپر تختی سی لگی ہوگی وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے جو پول کی تصویر ہے وہ بالکل اس ویڈیو کے آخر پہ دکھاؤں گا انشاءاللہ تاکہ وہ بالکل کلیر بھی ہو جائے کہ وہ جو تختی ہے وہ کس طرح سے نظر آتی ہے یا کس طرح سے ہوتی ہے اس کے ایک چھوٹی سی نشان دہی یا اس کی مشاہبت کے طور پہ یہ بتائی گئی ہے کہ پورے منا میں اس طرح سے جہاں پہ نظر آئے کہ عربی میں اوپر لکھا ہوگا انگریزی میں نیچے لکھا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ جو خیمہ ہے اس کا نشان بنا ہوگا تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا پول جس کے اندر جس کے اوپر خیمہ بناو آپ نے صرف اور صرف آپ نے کسی اور پول کو نہیں دیکھنا اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہو اور اگر اس کے اندر یہ نشان نہ بناو تو وہ آپ کا پول نمبر نہیں ہے اور اگر پھر پول کی بات کریں تو اس کے اوپر دو چیزے لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر دیکھیں کیمپ نمبر ہے اور اس کے نیچے روڈ نمبر ہے بڑا آسان سا طریقہ ہے جی اس کو یاد رکھنے کا کہ کیمپ اوپر ہوگا کہ روڈ نیچے ہوگا اور اس کے اوپر کیمپ بنا ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے پول کے اوپر جو دو نمبر ہیں اوپر کیمپ نیچے روڈ کیونکہ روڈ نیچے ہوتا ہے اور کیمپ اس کے اوپر ہوتا ہے اب اس کی جو دیکھیں فرض کریں ہم جیسے بات کر رہے تھے دس نمبر کی تو دس نمبر کے اندر جو ہمارا پول کا ہے یہ ہمارے پول نمبر ہیں تو پہلا جو ہے کیمپ نمبر ہے اور دوسرا ہمارا روڈ نمبر ہے تو اگر ہم پہلے کی بات کریں تو اے ون جو مکتب نمبر ہے وہ ہمارا ایک پٹا چھپن میں ہوگا یعنی کہ کیمپ نمبر ون اور روڈ نمبر ففٹی سکس تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حاجی نے آیا جس سڑک پہ جانا ہے وہ اس سڑک پہ موجود بھی ہے کہ نہیں جیزا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو دو ہنسوں پر مشتمل سڑک ہوگی وہ بڑی سڑک ہوگی جس سڑک کے ہنسے تین ہوں گے وہ چھوٹی سڑک ہوگی جیسے کہ آپ نیچے والا جو مکتب ہے اے بی اس کی اگر بات کریں تو اس کی جو سڑک ہے اس کے ہنسے تین ہے یعنی کہ یہ ایک چھوٹی سڑک ہے یہ پہلا آپ کو بتائے گا یہ زون ون میں آتی ہے اور یہ زون ون میں ہی شروع ہوگی اور زون ون کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آخری ہنسہ اس کا جفت ہے جو کہ بڑی سڑک کی طرح ہے تو یہ بسکل جس طرح سے مزلفہ سے بڑی سڑک چلتی ہے اور جمرات کی طرف جاتی ہے تو اس سڑک کی جو سمت ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی مزلفہ سے عرفات جیسی بڑی سڑک ہوگی اسی طرح سے یہ جو چھوٹی سڑک ہے یہ بھی ویسی ہی ہوگی یہ پل کی طرح نہیں ہی ہوگی پل کی طرح کی جو چھوٹی سڑک ہوگی اگر ہم دیکھیں تو اس پہ یہ والی جو مکتب نمبر دس ہے تو اس کی جو سڑک ہے وہ ایک بٹا دو سو نو ہے ایک کا مطلب ہے جی کیمپ نمبر اور دو سو نو کا مطلب ہے کہ یہ زون نمبر دو کی سڑک ہے زون نمبر دو میں شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے اور آخری نو جو تاک نمبر ہے اس کا مطلب ہے یہ جو سڑک آپ کو ملے گی جس طرح کے پل ہیں ہمارے جو کہ بڑی سڑکوں کو کاٹ رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی دو بڑی سڑکوں کو کاٹ رہی ہوگی یا چھوٹی سڑکوں کو کاٹ رہی ہوگی تو اس جس کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو پول نمبر ہے یہ آپ کو مدد دیں گے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے اور کہاں پہ نہیں اور دوسرا یہ جو پول نمبر ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ جمرات کی طرف سے شروع ہوتے ہیں اور یہ مزدلفہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ جمرات سے نمبر ایک جمرات کے پاس جو کیمپس ہوں گے وہاں پہ جو پول نمبر ہوگا وہ ایک ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا دو تین چار پانچ چھے اب اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس بڑی سڑکوں پہ پول نمبر ہیں ان کا جو سب سے پہلا نمبر ہوگا جس کو ہم کیمپ نمبر کہتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی جانب آئے گا تو اگر آپ کا چہرہ جمرات کی طرف ہے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو پول آئے گا وہ نمبر ایک آئے گا اور جو الٹے ہاتھ پہ پول آئے گا وہ دو آئے گا تو اسی طرح سے اسی ترتیر سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مزلفہ کی طرف تو جتنے بھی تاک نمبر ہیں وہ سارے سیدھے ہاتھ کی جانب آئیں گے اور جتنے بھی جف نمبر ہیں وہ الٹے ہاتھ کی جانب آئیں گے تو آپ اگر فرض کریں باسٹھ نمبر پہ کھڑے ہیں سڑک نمبر باسٹھ جو ہے اس کے اوپر جو پہلا نمبر ہے ایک بڑا باسٹھ وہ سیدھے ہاتھ کی جانب آئے گا اور جو دوسرا پول کا ہے وہ الٹے ہاتھ کی جانب آئے گا اور ایک کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف جتنے بھی آپ کے تاک نمبر ہوں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور الٹے ہاتھ کی جانب جتنے بھی جف نمبر ہوں گے وہ پڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی سمت کس طرف ہے آپ آخر کس جگہ پہ کھڑے ہیں تو اس سے ایک اور مدد ملتی ہے کہ فرض کریں آپ مناہ میں کہیں بھی چلے گئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑی سڑک کی طرف آ جائیں اور اس کے وہاں پہ پہنچنے کے بعد اب بڑی سڑک وہ ہے جس کے جو ہنسیں ہیں وہ دو ہیں اب وہاں پہ پہنچیں اور اس کے بعد آپ نے جو تاک نمبر کے پول ہوں گے وہ کوئی بھی ہو جس کا پول کا آخری ہنسہ تاک ہو یعنی ایک تین سات پانچ اور نو وہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھنا ہے اور جو اسی سڑک کا جو جفت ہوگا وہ آپ نے الٹے ہاتھ کی جانب رکھنا ہے تو پھر آپ کا جو چہرہ ہے وہ جمرات کی طرف ہوگا اور آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر جو سب سے پہلی سڑک ہوگی سب سے پہلی آپ فرض کریں اگر باسٹھ کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باسٹھ کے اوپر تو الٹے ہاتھ کی جانب جو میری سڑک آئی گی وہ چھپن آئے گی اور چھپن کے بعد الٹے ہاتھ پہ پھر پچاس آئے گی پچاس کے بعد چھتالیس اور چھتالیس کے پاس اٹھتیس اور اٹھتیس سڑک وہ ہے جس کے اوپر ٹرین کی پٹری چل رہی ہے جیسے کہ اگر اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں فرض کریں آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں باسٹھ نمبر کے اوپر تو اس کے اندر جو بتایا گیا ہے نقشہ کے اندر تو یہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل کوشش کی گئی ہے کہ تھوڑا سا ان کو مختلف کیا جائے تو یہ جو بٹے کی شکل میں لار رنگ کے نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے کے سارے پول نمبر ہیں مزید اگر ان تصویر کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی تختی یہ آپ کو پول کا بتائے گی اس کا جو پول نمبر وہ تین ہے یہ کیمپ نمبر جو ہے وہ تین ہے اور اس کا جو اس کی جو سڑک ہے وہ چھے سو تیرہ ہے اسی طرح جو تختی ہے وہ کیمپس کے اوپر بھی نظر آئے گی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تین ڈیش چھے سو تیرہ لکھا ہوا ہے مزید ایک اور تصویر اگر آپ دیکھیں اس پر اوپر لکھا ہوا ہے پچیس پٹا چھے سو آٹھ اور پھر سے ایک دفعہ آپ اس نشان کے اوپر ضرور غور کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نشان نظر آئے گا صرف آپ نے وہ والی ہی تختی دیکھنی ہے تو پورے منہ میں جس طرح سے یہ جو پول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کس روڈ پہ کھڑے ہیں کس زون میں کھڑے ہیں اگر چھوٹی سڑک ہے اگر بڑی سڑک ہے تو اس میں آپ کو بتائے گا آپ کی سمت کس طرح کی ہے اور اگر یہ جو چھوٹی سڑک ہے اس میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کس زون میں ہیں اور یہ جو آٹھ ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی سمت جو ہے وہ کس طرح سے ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس تصویر کے اندر ایک یہ بھی تختی ہے ایک یہ تختی ہے اور ایک یہ تختی ہے جو پول ہوگا وہ ہمیشہ یہ اس طرح سے ہوگا اور یہ جو تختی ہے یہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ یہ تختی زون کی تختی کہلاتی ہے کہ آپ کے زون میں ہیں اور اسی کے اندر آپ فرض کریں کہ آپ کا چہرہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کا چہرہ زون ٹورک کی تختی کی جانب ہے اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پول کا اوپر جو نمبر آرہا ہے کیمٹ نمبر وہ چار ہے اور الٹے ہاتھ کی جانب تین ہے تو اس میں آپ کو یہ ضرور ہو جانا چاہیے کہ جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کسی طرح گھوم کے اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب جو ہے وہ تاک نمبر لے کے آنا ہے اور الٹے ہاتھ کی جانب ہم نے چار نمبر لے کے آنا ہے تو اس طرح سے ہمارا چہرہ جو ہے جمرات کی طرف ہوگا اور ہماری جو کمر ہے وہ زون نمبر ٹورکے بورڈ کی جانب ہوگی اگر ہمارا چہرہ زون نمبر ٹورکے تختی کی طرف ہوتا ہے اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب جف نمبر آئیں اور الٹے ہاتھ کی جانب تاک نمبر آئیں تو ہماری کمر کی طرف یا ہمارے پیچھے جمرات ہوں گے